السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج انشاءاللہ امام حسن علیہ السلام کے صحبزادے حضرت حسن محسنہ علیہ السلام کی ڈاکومنٹری بنانے جا رہا ہوں جس میں میں آپ کی زندگی کے احلات و واقعات بتاؤں گا حضرت امام حسن علیہ السلام کی زوجہ خوالہ سیاہ حضرت حسن محسنہ حدہ ہوئے ہیں آپ کی طریقہ ولادت 661 اسی بتائی جاتی ہے آپ مدینے میں پیدا ہوئے آپ کے چرچہ کا نام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے دادے کا نام حضرت مولا علیہ السلام اور آپ کے دادے کا نام سیدہ دہرہ طیبہ حضرت فاطمہ قبض زہرہ سلام اللہ علیہہ اور آپ کی پی جان حضرت زینب میں گلسون ہے آپ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی مدینے میں ہزری اور پروان چڑے اور اپنے خاندان کے ساتھ خفہ آئے جب اربلا کا واقعہ رونما ہوا تو اس وقت آپ کی عمر انیس سال تھی اربلا کے واقعے میں آپ حضرت امام حسین علیہ السلام سے اجازت دے کر جزیدیوں سے لڑنے جا پہنچے جزیدی فوج کے ستران سپائیوں کو آپ نے جہنم واسم کیا حضرت امام حسن مسنہ علیہ السلام لڑتے ہوئے جزیدی فوجیوں کو جہنم واسم کرتے ہوئے زخمی ہو گئے اور مدان میں آپ کے ماموں چینک سے آئے اور اپنے بھانچے کو اٹھا کے لے گئے اور کچھ دن بعد آپ کو ہوش آیا آپ نے حضرت مام حسین علیہ السلام کے بارے میں پوچھا آپ کے ماموں نے بتایا کہ وہ شہید کر گئے گئے اور حضرت عباس کے بارے میں پوچھا چچا کے بارے میں جنہوں نے کہا کہ ان کے بازوں پڑھ دیئے تھے وہ انہیں شہید کر دیا گیا وہ بہت زیادہ روئے اور اللہ سے التجاہ کی کہ میں تیرے انتھیان میں صبر اللہ میں ملتا ہوں اس کے بعد آپ کربلا میں تشریف دے گئے وہاں پہ حسین کی حضرت مام زین العابدین کے ساتھ اس کے بعد آپ واپس مدینہ لوٹ گئے حضرت مام حسن محسن علیہ السلام حضرت مام حسین کے بہت لاتلے بتیجے تھے حضرت مام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میری دو بیٹیاں ہیں ان میں سے کسی سے بھی دن شادی کر لو ایک کا نام فاطمہ ہے دوسری کا نام سکائنہ انہوں نے بڑی بیٹی بڑی صاحب جادی حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین علیہ السلام ان کے شاد نگاہ فرمایا اس وقت آپ کی عمر انیس سال تھی حضرت مام حسن محسن علیہ السلام کی ذمتی اسلام کی تعلیمات کو کھلاتے ہوئے اور دین اسلام کی تبلیغ میں گزری ایک مرتبہ ذکر ہے ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کریں گا ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے جو کہ اہلِ بیعت کے ڈشمن تھے انہوں نے حضرت مام حسن مسنہ کی شکیت کر دی اور حشام نے حضرت مام حسن کو گرفتار کر لیا جب حضرت مام حسن مسنہ کو سپائی گرفتار کر کے دربار میں لائے وہاں پہ حضرت مام زین العابدین بھی کسی کام سے مجود تھے اچانک سے اشام کو کام پڑ گیا اور وہ باہر نکل گیا حضرت مام زین العابدین نے کہا بھائی حضرت مام حسن مسنہ کو کہا کہ بھائی میں نے اپنے والد محترم مداتا سے اور جناب رسالت مام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنہ ہے کہ انہوں نے یہ کلمات بتائیں ہیں کہ اگر یہ کوئی پڑ لے اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا چنانچہ آپ یہ پڑ لیں حضرت مام حسن مسنہ علیہ السلام نے یہ کلام پڑ لیا اس کے بعد ہشام آیا تو انتہائی نرم ہی کے ساتھ آپ سے پیش آیا اور کہا کہ لوگوں نے آپ کے بارے میں گلت رائے پیش کی آپ جا سکتے ہیں حضرت مام حسن مسنہ علیہ السلام کی اولاد سے ہی جلانی اور گلانی سعادات ہیں اور آپ کی اولاد کی تدات یہ ہے آپ کے صاحبزادوں اور صاحبزادیوں میں عبداللہ، عبراہیم، حسن، جعفر، دعوت، محمد اور رکیہ ہیں آپ کی اولاد حضرت عبداللہ سے ہی چلی حضرت حسن مسنہ علیہ السلام سات سو پندرہ اسوی میں دنیا سے پردہ فرما گئے اللہ پاک آپ کے کروڑا رحمتیں عطا فرمائے اور آپ کے وسیلے سے ہم تمام مسلمان مرد اور دوں کو بچھتے اور ہماری تمام پرشانیاں دیر فرمائے آمین موسیقی موسیقی موسیقی